گاڑی کو اوپر والی سائٹ پر رکھیں یہ طریقہ ہے کہ آپ ڈنگا گلی میں گاڑی پارک کر کے وہاں سے اوپر جائیں جب بھی آپ لوگ تھک جائیں تو کھڑے ہو کے سانس لیں چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا کیا پتا ہم مشپوری ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا موگ کی کنیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو بھرخال میں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں یا نہیں تو آپ فاس جائیں گے آپ کو ٹرائیول نہیں کرنا چاہیے بہت جنی جیس ہے فسلا ہوں نیچے آج ہم نتھے گلی کے لئے نکل چکے ہیں نتھے گلی میں بہت ہی پیارا ویدر ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پاڑوں پر فل بادل جو ہیں پاڑوں کے ساتھ آکے لپٹ گئے ہیں اور بھرخباری شروع ہے آج ہم تینوں جا رہے ہیں انشاءاللہ نتھے گلی کے لئے تو وہاں سے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ لائف بھرخباری دیکھتے ہوئے جائیں گے مشپوری ٹاپ پہ موسیقی 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 کے لئے اور ایک ٹریک ہے بالکل سیدھے ہے سٹیپ آئیک ہے ٹھیک ہے دوسرا ٹریک جو ہے وہ سمودھ ہے ٹھیک ہے ہم آج ویدر بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خراب ہے برفباری لائیو سٹارٹ ہوئی ہے اس لئے ہم نے فیصلہ یہ کی کہ ہم سیدھے ٹریک سے جائیں گے مشکوری انشاءاللہ تو ابھی بس تیاری ہو رہی ہے تو لڑکے جو ہیں یہ دیکھیں پیکنگ کر رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں کیوں جی نائن صاحب آپ کی پیکنگ ریڈی ہے ہاں جی ایک د زیادہ ہے ابھی ریڈی اور اپوزیشن ہے بس seule ہے بس ڈ موسیٰد آیا تھاند گا خود سے پین گئے تھے اب آپ ادھر پیش پہنکئے صاحب آپ کو میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں Bruno ت molين گئے جب بھی اسی جگہ پہ جائیں اپنے ساتھ ٹھیکز پھیکنے تیر ہیں سیبی تیر بھی آپ پتائیں کیا کر BLO��ٹ پھیک رہے ہیں آپ کو کال کرتا تیریٹی پیش ہوگی جتنے کچھ آپ کے پاس دیکھیں آپ کے ساتھ ایست تکلے ہیں جوتوں کے اندر آپ شوپر پہنے جوتے پہنے تو آپ اس طرح کے لئے لیکن شوپر بھی ساتھ ہو اس میں جون سے آپ پہنے کریں قائد اس وقت ہم نتھے گلی میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پارکنگ ہے یہاں سے یہ ٹریک جاتا ہے نتھے گلی کے لئے اور یہاں سے یہ بائی ہیں وائیڈ لائف والے یہ یہاں کے ملازم بھی ہیں وائیڈ لائف کے اور ان کے پاس ساری انفرمیشن تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے اگر آپ جائیں گے آپ کے دو سے ڈائی گھنٹے لگیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈنگا گلی میں گاڑی پارک کر کے وہاں سے اوپر جائیں اور وہاں سے آپ کا پونے گھنٹے میں آپ اوپر ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ میکسیم آب لگا کتنے ٹائم میں بھائی پہنچ جائیں گے تقریباً آپ کا پونہ گھنٹہ گھنٹہ لگے پونہ گھنٹہ گھنٹہ آپ یونگ لوگ کے سر نون سٹاپ اور جب بھی آپ تھک جائیں گے آئیکنگ کے حصول ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ تھک جائیں تو کھڑےوں کے سانس لیں کھانے پینے کا جو سمان ہے اس کم استعمال کریں کھانی کم پییں جتنا آپ کھائیں گے پییں گے آپ سے آئیکنگ نہیں ہوتی اور جتنا بیٹھیں گے آپ کا سٹیمنا ٹوٹ جائیں گے سٹیمنا ٹوٹ جائے گا آہستہ آہستہ چھوٹے قدموں سے چلتے رہیں چلیں بہت چکری ہے سر اللہ حافظ آمانت اللہ سلام علیکم ابھی ہم دونگا گلی کے لئے نکل چکے ہیں دونگا گلی سے آپ دوبارہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کے لئے نکل چکے ہیں وہ تھی پیارا بیدر ہے سکتہ ابھی ہم دونگا گلی پہنچ چکے ہیں اور جہاں سے ہماری ٹریکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی دینجرس قسم کا ٹریک ہے آگے سنے ہیں تین تین چار چار فٹ برف ہے اور یہاں سے ہم انشاءاللہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں مشکوری پہنچ جائیں گے شوز بہت زیادہ ٹلک رہے تھے مجبورا ہم نے لوگوں کی پھینکی ساکس اٹھا کے پہن نیشل کر دی ہیں اور یہ آپ کو ایک ٹکنیک کی بات بتاؤں جب آپ شوز کے اوپر ساکس پہن لیں کسی بھی قسم کی سٹارٹ پہن لیں آپ برف کے اوپر آپ کا پاؤں سلپ نہیں کرے گا گائز میری ساکس اٹھ گئی ہیں اور میں بھی پہن پہن کے تھکے ہوں اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بینہ ساکس کے مشپوری ٹاپ پہنچنے چل چل کے بھری حالت ہو گئی ہے بٹ مشپوری ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے گا ابھی بہت زیادہ برف یہاں پہ بڑی ہے اور چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا کیا بتا ہم راستہ نہ کہیں بھول گئی ہوں کیونکہ اتنا لمبا تو ٹریک نہیں تھا جتنا انہوں نے بتایا تھا ہمارا تو قریبا سوہ گینٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی تک ہم سٹل چل رہے ہیں اور راستہ بھی بہت ڈینجرس ہوتا ہے جا رہے آگے آگے بہت زیادہ سٹیپ آئے گئے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ پڑ گئی ہے جس ہوتا ہے سوکت اور سموک کی کنڈیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں دس پندرہ فٹ کے بعد آگے کشپی نے اثر نہیں آرہی دیس پندرہ فٹ کے بعد آگے کشپی نے اثر نہیں آرہا guys دنگی ٹھینڈیشن آپ دیکھ لیں بہت تھنڈ ہے علی بھائی کیے کہتے ہیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں موسم ہوئے 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 بابر سائکوالا موسم ہے آئے آئے جی نہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ ویور سے تھنڈ بہت زیادہ ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے یہاں پہ جی شیفی بھائی کیا کہتے ہیں کیا پوزیشن ہے بہت زبردست ڈیو ہے اس کردو کی یاد تازہ ہو گئی ہے مرک صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ جہاں پر فٹلس سلیکٹ آل ہو چکا تھا لیکن یہ فٹلس والا سین نہیں ہے کیونکہ یہ مارا اپنا علاق ہے ہاں باقی جگہ کہ ہم کافی فیملی ریپی ہیں لیکن اس طرح کے موسم میں ہر کسی کو ریکومنڈ نہیں کرتے اگر آپ کا اپنے ایکسپریئنس نہ ہو آئیکنگ کا تو بھرخال میں آپ کو آنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ فاس جائیں گے اور پھر رسکیو ون ون ٹو 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 ون ون ٹو 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 ون ون ٹو 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 اس کو آپ کو جانس ہے کال کرنی کالی ایسے موسم میں آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے بہت سی مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں اس لئے یہاں پہ کوئی سروس بھی نہیں ہے موبائل کی موبائل کی ہے اور دوسری سروس کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو ریسکیو کر سکے کوئی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے کچھ کھانے پینے کے لئے نہیں ہے جس ایک ٹریک ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم تو آپ کو یہ رکمنٹ کریں گے کہ ادھر ایسے موسمیں مات آئیں بہت جنگ جیس ہے فائنلی ہم مشکپوری پہ پہنچ چکے ہیں اور جہاں پہ کچھ دوست راول پنڈی سے آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی بھائی کیسا رہا آپ کا ٹریپ سفر کیسا رہا آپ کا سفر تو کافی اچھا تھا بس یہ کہ ٹریک تھوڑا سا خطرناک ہوا گیا تو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں ایسے موسم میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ایسے موسم میں تو میرے خیال میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے ہم آگے ہیں ہم نے غلطی کیا ہے لیکن انجوائے بھی کیا ہے لڑت لے گئے ہیں ورچاس بڑی آئیے ورچاس بڑی آئیے پنڈی کا ڈلاغ آپ نے چلا دیا ادھر مشکپوری پہ بھی اور یہ بتائیں کہ راستے میں کیا کیا مشکلات آئی ہیں اور کیسے ان کو ٹاکل کرنا چاہیے راستے میں مشکلات یہی آئی ہیں کہ آپ کا مہوں کی گریپ اچھی ہونے چاہیے گریپ اچھی ہونے چاہیے باقی یہ جو بھائی نے ساکس پہنے ہی ہیں ان کا کیا مقصد ہے یہ بھائی کو پنڈی کا ڈلانڈا دکھا ہے ان ساکس کا مقصد یہ ہے کہ فریکشن بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا سا بندہ ایزی لی گریپ کر لیتا ہے اور چلنے میں آسانی ہوتی ہے اچھا یہ مطلب سلپ نہیں ہونے دیتے پاؤں کو اس لیے پہنے ہوئے آپ نے اور یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹوں کا ٹریک ہے اس برفباری میں برفباری میں تو یہ سمجھے کہ تین ساڑھے تین چار گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اچھا آپ کے تقریبن کتنا گھنٹے لگ چکے ہیں ہمارے تین کھنٹے سے زیادہ ہو گئے اور یہاں پہ فسلیٹیز ہیں اور کیا ہونے چاہیے فسلیٹیز ہیں فسلیٹیز ہیں دنڈا میں دیتی ہے فسلیٹیز ہیں فسلیٹیز ہیں فسلیٹیز ہیں یہ فسلیٹی صرف یہ ایک دنڈا ہی ہے جس کے بروسے پہ آپ نے چڑھنا ہے نہ کوئی ریسکیو ہے نہ آپ کوئی یورسکیو ہے ہماری گورمنٹ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے ٹوریزم اور ہمارے گورمنٹ کو فسلیٹیٹ کرنا چاہیے عوام کو بھی تاکہ فوراں بھی آئیں گھومیں پھریں اور یہ ہے کہ ہمارا ٹوریزم موٹیویٹ ہوگا تو ہمارا ملک کا بینفیٹ ہے بزنس بڑے گا کیونکہ یہاں پہ دور دور کوئی پولیس ہی نہیں تھی اوپر تو میرے حساب میں کوئی کوئی جاتے ہی نہیں ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی شیئر وغیرہ دیکھا ہے راستے میں تصویر دیکھی بھائی نے ہمیں ٹرانے ہی کوشش کیا ہمیں کہتے ہیں یہ شیئر وہ دس قدم چار کے شیئر مار گیا تھا اسے آگے چلیں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ویورز کوئی بھی آنا چاہے تو پہلے اپنی سیفٹی کو مدنظر رکھیں ساری چیزیں پوری کریں مطلب ساکس رکھیں سٹکس رکھیں جیکٹ، سویٹر، ٹوپی اور یہ بھی ضروری ہے یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارا ایک بھائی گی رہا ہے گھڑے پہ اس کے لگی ہے کون سا بھائی کرتے ہیں یہ جو لے بھائی یہ گھڑے پہ لگی ہے وہ بھائی موچ پا کے کھڑے ہیں وہ بچارے بہت شدید زخمی ہیں وہ آرمی آلے ہیں تو یہ ہے مشپوری یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ انہوں نے ظلم اور زیادتی کر دی ہے اس کا ساب میں اپنی پاکستانی دالتوں میں جا کے ان سے لوں گا اگلے بیس سال بعد موسیقا موسیقی موسیقا üç موسیقی